اسلام علیکم میں مجیب الحسن اور آپ کو خوشحامدید کہتا ہوں اپنی اس یوٹیوب کی چینل پر آج کے سٹیشن میں ہم بات کریں گے کالیم میوریٹیکم بائیو کیمک ریمڈی کے ریلیٹیو اب کالیم میوریٹیکم کو کالی میور کے نام سے بھی کافی زیادہ جانا جاتا ہے اب بائیو کیمک ریمڈی ہونے کی وجہ سے یہ پوٹیشیم کلورائیڈ کے ساتھ بنای جاتی ہے جس کا فارمولہ ہے کے سی ایل اب کالی میں اور جو میڈیسن ہے یہ انفلیمیشن اور میوکوزہ ریمڈی کے طور پر کافی زیادہ یوز کی جاتی ہے اب انفلیمیشن کے اگر بات کی جائے تو سیکنڈ فیس آف انفلیمیشن میں خصوصاً یہ میڈیسن یوز کی جاتی ہے سیکنڈ فیس آف انفلیمیشن میں رینائٹس، بروکائٹس، گیسٹیرائٹس، سسٹائٹس اور کلائٹس ان چار ڈیزیز میں یہ کافی زیادہ یوز کی جاتی ہے اب اگر سیکنڈ فیس آف انفلمیشن کے علاوہ بات کیجئے تو یہ میڈیسن میوکس کنجیشن میں بھی کافی زیادہ یوز کی جاتی ہے اب میوکس کنجیشن سے مراد آ جاتی ہے کہ کافی زیادہ بلغم بغیرہ پائی جانا اگر اس کیس کے علاوہ بات کیجئے تو کاف کی کیس میں بھی اور کولڈ بغیرہ کاف کولڈ سے مراد آپ بخار بغیرہ میں بھی کہہ سکتے ہیں خانسی کے وجہ سے جو بخار ہوتا ہے یا سردی بغیرہ لگنا اس طرح کے کیسز میں بھی یہ میڈیسن یوز کی جاتی ہے اب کالی میں اور جو میڈیسن ہے سیکنڈ فیس آف انفلمیشن میں جو میں نے آپ کے ساتھ چار ڈیزیزز شیئر کی ہیں رینائٹس، نوکائٹس، گسٹریٹس، سیسٹریٹس اور کولائٹس ان کے ریلیٹڈ اب ہم بات کرتے ہیں لیکن ان سے پہلے میں یہ بتانے چاہوں گا آپ کو کہ سیکنڈ فیس آف انفلمیشن بیسیکل ہوتی کیا ہے آسان سے الفاظ میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیماریوں کی وہ علامات یا وہ حالت جس وقت وہ بالکل واضح ہو جائیں واضح ہو جائیں اور اس کے علاوہ جسم سے رتوبت وغیرہ کا اخراج بھی دیکھنے میں ملے اب اس کیس میں سب سے پہلے ہم بیماری جو ہے یا ڈیزیز جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں رینائٹس، برونکائٹس رینائٹس، برونکائٹس بیسیکل لے کہتے ہیں کہ جو ائر ویز ہوتی ہیں جو سانس کی نالییں ہوتی ہیں جو لنگس تک جار ہی ہوتی ہیں ان کے اندر میوکس پائی جاتی ہے جس سے بلغم کہا جاتا ہے اب عام طور پر جو میوکس یا بلغم ہوتی ہے یہ لنگس کی پروٹیکشن وغیرہ کرتی ہے اب آپ کا کسٹن ہوگا کہ یہ کس طرح پروٹیکشن کرتی ہے تو جو میوکس وغیرہ ہوتی ہے یہ بلغم ہوتی ہے جس وقت باہر سے کوئی بیٹیریا وغیرہ یا ڈسٹ کے پارٹیکلز وغیرہ جسم کے اندر داخل ہوتی ہیں تو یہ چیز ان کو لنگس تک پہنچنے سے روک دیتی ہے رستے میں ان کو روک دیتی ہے تو اس طرح یہ کافی زیادہ پروٹیکشن کرتی ہے اب جب بروکائٹس کا کوئی کیس وغیرہ ہوتا ہے تو جو یہ ائر ویز ہوتی ہیں سانس کی نالییں ہوتی ہیں یا بلغمی نالیاں کہا جائیں تو ان میں جو میوکس ہوتی ہے وہ کافی زیادہ بننا سٹارٹ ہو جاتی ہیں جس وقت وہ کافی زیادہ بننا سٹارٹ ہو جائے گی تو سانس لینے میں کافی زیادہ مشکل ہوگی اب اس طرح کی کیسز میں جو کالی میور میڈیسن ہے وہ کافی زیادہ یوز کی جاتی ہے اب اگلی جو ڈیزیز آ جاتی ہے وہ ہے گیسٹرائٹس اب گیسٹرائٹس کہتے ہیں کہ سٹمک کی جو لیئر ہوتی ہے یا پرت ہوتی ہے اس میں سوزش وغیرہ یا سوجن وغیرہ دیکھنے ملے اب اس وجہ سے جلن وغیرہ بھی دیکھنے مل سکتی ہے سٹمک میں پین وغیرہ بھی دیکھنے مل سکتے ہیں میجر جو دو سنٹمز دیکھنے ملتی ہیں سٹمک میں پین یا پھر سٹمک میں جلن وغیرہ دیکھنے ملتی ہے اب اس کے علاوہ جو تھرڈ ڈیزیز آ جاتی ہے سیکنڈ فیس آف انفلمیشن کیو ہے سسٹائٹس یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ بھی آ جاتی ہے اب فی میل کے حوالے سے اسے جانا جاتا ہے سسٹائٹس کو سسٹائٹس بیسیکلی کہتے ہیں بلیڈر کی انفیکشن وغیرہ یا انفلمیشن وغیرہ اب اگر انفلمیشن کہا جائے تو اس انفلمیشن کی وجہ بھی جو ہوتی ہے وہ بلیڈر کی انفیکشن ہی بان رہی ہوتی ہے عام طور پر اسے یوٹی آئی کے اکٹائی کہا جاتا ہے اب یوٹی آئی بیسیکلی یورینری ٹریک انفیکشن کو کہتے ہیں اب اگر یہ کافی زیادہ سوئر ہو جائے یہ انفلمیشن جو ہے بلیڈر کی تو پھر تو میڈیسن یوز کرنے پڑتی ہے عام طور پر دیکھا جاتا ہے اگر یہ اتنی سوئر نہیں ہے تو پھر یہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے اب لاسٹ پر جو ڈیزیز آ جاتی ہے وہ ہے کولائٹس کولائٹس کہتے ہیں انفلمیشن جو ہوتی ہے وہ لارج انتسٹائن کے اندر ہو جاتی ہے اگر کولائٹس کے ریلیٹیڈ ڈیٹیل میں کوئی سیشن کرنا ہوا تو آپ لازمی مجھے کمنٹ سیکشن بتا دیجئے گا یا اس میڈیسن کے حوالے سے کوئی بھی کسٹن وغیر ہو تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوئی سکتے ہیں آپ کو آنسر مل جائے گا باقی اگر ڈیٹیل میں کوئی ٹاپک آپ نے ڈسکس کرنا ہے تو فیس بک پیج کا لنک اور انسٹیگرام پیج کا لنک ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے لازمی جا کر وہاں پر لائک اور فالو کار لیجئے گا اور پھر اس کے بعد میسنجر میں آپ میرے ساتھ ڈیٹیل میں ٹاپک ڈسکس کر سکتے ہیں واتس ایپ گروپ کا لنک بھی ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے اگر آپ نے جوائنٹ کرنا ہوا تو کر لیجئے گا باقی ویڈیو کو لازمی لائک کرتے جائے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکس سیشن میں تب تک کے لیے فیم آنے لیے